ہمارے پر ایکسپرینٹ موجود ہیں جن کا نام نہیں بتا سکتے ہیں بتانا چاہتے بھی نہیں کافی بچے جو ریکمنٹ ہوتے ہیں ان کا نام نہ لکھایا جائے نہ انہیں دکھایا جائے جب تک وہ فائنی ریکمنٹ نہیں ہو جاتے ہم کرتے ہیں بات اسلام کی بیٹا علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں بہت مبارک آپ کا انیشیل ایکڈیمیک اور میڈیکل پاس ہو گیا کافی گرلز کا میڈیکل فیل ہو جاتا ہے تو پہلے ہم سوالات کی شروعات کرتے ہیں اور یہ ویڈیو کافی امپورٹن ہے ان تمام گرلز کے لیے جن کا ابھی تک انیشیل میڈیکل پاس ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہم انٹرو کے بارے میں کچھ ٹپس دینے والے ہم کو پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یوٹیوب پہ پہلی بری دیکھا تو کتنے بند پہلے دیکھا اور کیا فیلنگ تھی کیا یقین آگیا کہ ایک پرسن پاکسان میں ہے جو فری تیاری کرواتا ہے تکریبا میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کی ویڈیو سے دیکھی تھی ان سے پھر میں نے نوٹس بنائیا ہیں پھر آپ سے رابتہ کیا ہے جب میں نے آپ سے رابتہ کیا آپ نے میرے میرے مسیج کا reply دیا ہے اور پھر میں نے اپنی پیٹیٹیسن سٹارٹ کی تھی پہلے میں یہ کر رہی تھی لیکن بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا طرف یا نہیں کروں لیکن جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی ویڈیو سے میں نوٹس بنائوں اور پریکٹس کروں الحمدللہ آج میں نے ٹیسٹ ہوا اور کلیئر ہو گیا ہمارے میں کتنے لڑکیاں فیل ہوئی ہیں کافی زیادہ فیل ہوئی سب آپ کے دیکھ رہی تھے مڑھ مڑھ کے کہ یہ گڑھیا پاس ہو گئے اچھے گڑھیا جب اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ ایک شخص فری تیاری کراتا ہے تو انہوں نے کہا ہوگا جھوٹ ہے فراود ہے اگواہ کر لے گا اگرنپ کر کے لے جائے گا پہلے میں نے گھر میں بات کی تھی تو میری آپ کی کہیں تھی ٹھیک ہے آپ چلے جانا لیکن پھر میں نے آپ سبھی بات کی تھی آپ نے کہا تھا جیسے میں ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کچھ دن اسے ملنے کہ آپ دور تھی میری ایک سر کوشید ہوتی ہے اثر کراچی کی لڑکیاں اور الگ الگ شہروں کی لڑکیاں میں سے شکوات کرتی ہیں کہ آپ ہمیں بلاتے نہیں میری کوشید ہوتی ہے کہ آپ کا کرایا بھی بچ جائے اس لئے میں آپ کو بلا رہا نہیں تھا اور میں کہہ رہا تھا جب ٹیسٹ ہو تو آپ ٹیسٹ کے بعد میرے پاس آ جانا کیونکہ میں جانتا ہوں تھا کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا کہ وہ نہ فیل ہوتا تو پھر آپ چاہید مہین کی مہین چلی جاتی یا ملنے آتی پھر ملنے نہیں آتی ملنے آنا چاہیے اگر فیل ہو جائے اچھا رابطہ کرتی لیکن ملنے نہ آتی ہی اچھا نیکس نہیں مانتا ہے لیکن اگر فیل ہو یا پاس اچھا گوڑیا جن کا ٹیسٹ ابھی ہی ہو رہتا ہے یکم سبتمبر دو تین اور وان ورڈ سبکا ہونا ہے یکم سبتمبر کو تو نہیں ہوگا سنڈیا کیا سیشن دینا چاہتی ہیں انہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے جس طرح باقی دو لڑکیوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے باقیوں کے بعد اپلوڈ ہو جائیں گے یہ آپ کی جو ویڈیو ہو رہی ہے یہ صدقہ جاری ہے آپ کی بات سے کوئی کسی کو بچان نہیں سکتا کیونکہ نہ تو آپ شاروخ خان ہیں نہ سرمان خان تھے تو آپ تو آپ ہیں تو کسی کو نہیں بتا آپ کون ہیں تو آپ کی باتیں ان کے دل پر لگتی ہیں سب سے پہلے پورچن آیا تھا وربل کا وربل میں سیریز والے قسطنز تھے میری بات سنے آپ لوگ ریجسٹر پین لیں اور جو بوریوں سے سنیں اور کام کریں آپ بڑھا وربل وربل میں کس طرح کے سوال ہے اگر میں میں کون کو سوال ہے کون کو سوال ہے پارٹ ساہے دے کیا کیا روایس کرنا چاہیے کتنے منٹ کا بتائیں گے پانس سے دس منٹ کا بتا دیں گی یہ آپ کو بتا رہی ہیں سنیں آپ اور میں درہا ٹیسٹ چیک کرنا جا رہا ہوں ٹھیک ہے بتاتے رہو بیٹے بیٹے ریکارڈ ہو رہا ہے سب سے پہلے وربل کا آیا تھا پارٹ جس میں پرسنٹیجز والے قسطنز تھے اور سیریز والے الفیٹک سیریز کا بزانا تھا کہ اگر A is equal to 2 آپ کے جانتے ہیں کیا نواز آجیے A is equal to 2 اور B is equal to 3 اس طرح سے آئے تھے اور اس کے ساتھ پرسنٹیجز تھے 90% of 90 اس کے علاوہ درہاکشن سنسوالے قسطنز آئے تھے اور non-verbal میں انالوجی والے قسطنز آئے تھے اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا تھا کہ ایک تھرنے در رولز کا آئے تھے 1 3 2 4 اور اگر پکچرز ڈیفرنٹ ہے اور اگر کلر سیم ہے تو 1 2 3 4 اگر نائے 3 کولمز اور 3 رولز والے ہیں تو آپ نے پرسنٹ پر کرنا ہے سارے یہ قسطنز آئے تھے اس کے ساتھ سر نے جو پہلے نوٹس پر دائے ہوئے تھے ایکڈامک کے لئے سارا پورشن میں سے آئے تھا ڈی این اے آر این اے مائٹوسیز نیوزیز اور فیزکس کا نائے سارا پہلے ہوئے تھے اس کے سارے کے سارے chemistry کے سوال آگے ٹھیک تو جو میں نے جو میری ویڈیوز ہیں اگر انہیں پروپری کو سنتا ہے فالو کرتا ہے میرے سے رابطہ نہیں ہو پاتا کیونکہ بہت زیادہ گررلز کا میسیج شکوا ہے کہ آپ رابطہ ہی نہیں کرتے کیا میری ویڈیوز کی مندد سے بھی وہ پاس ہو سکتے ہیں جی جتنا آپ نے سارا نوٹس وغیرہ بتائیں میں بنائیں گے بس اس پر عمل کریں تو جن کے پاس آپ دیکھیں اس گڑیا نے آپ وقت بتا دیا ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ سے میرا رابطہ ہو سکے اگر میرے سے آپ کا رابطہ نہیں بھی ہو پاتا پھر بھی آپ محنت کر کے ویڈیوز کا فالو کر کے پاس ہو سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ مجھے اچھ سے ذرا فرق نہیں پڑتا کہ یہ گڑیا باہر جا کے یہ بولے کہ سبکار سے تیاری کی تھی میں ریکمنٹ ہوگی یہ اگر بول دے گی تو اللہ اسمانہ طرح سے عجر دے گا کہ اس نے اپنے استاد کی تعریف کی اگر یہ نہیں بولے گی تو وہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے یعنی یہ بھی حرس نہیں ہوتی کہ آپ سب لوگ جا کے میرے نام کو ڈسپلے کرو میں جاتا ہوں آپ سب کامیاب ہو اور مجھے تک مہنچو بس ایک کام نہ کرنا میری ویڈیوز کے نوٹس بنا کے سیل آؤٹ نہیں کرنا جو لوگ کرتے ہیں وٹسپ میں سبتے ہیں اچھے گوڑیا آپ کا initial ہو گیا pass initial کو انہوں نے medical میں لے گیا آپ medical میں جلد جو fail ہو رہی تھی کس چیز میں سب زیادہ fail ہو رہی تھی ICED سے ایک کواہ تھا اس میں fail ہو رہی اور weight height میں height میں بھی height, weight or ICED یہ تین جگہ سب زیادہ fail ہو رہی تھی ICED کس ساتھ تک pass کر رہتے ہیں 6x6 ہونی چاہیئے ورنہ وہ رافل کر دیتے ہیں ICMH ٹھیک ہے اس کے لئے weight weight تقریبا BMI کے according ہو رہی آپ کی height کے مطابق ہو رہی ابھی تک میں اس 24 کے بیاج میں 21 girls ہیں جو پاس کر چکی ہیں medical میں جا رہی ہیں 21 number آپ کا right اور میں نے بتایا تھے جس نے first test ہو رہا تھا 16 لڑکیاں بتایا تھے 16 لڑکیاں test پاس کر کے اور کافی گرد ایسی بھی ہیں جو فیل بھی ہو رہی ہیں یعنی فیل ہو رہی ہیں اور وہ بھی ایک بچے کہہ دیتے ہیں کہ فیل ہو رہی انہیں نام نہیں لیتے وہ میرے سٹورٹ سے بھائی وہ کئی اور اپلائی کر لیں گے کئی ہو جائیں گے ہم سے پاس نیشو کو اس طرح لکے چاہتے ہیں تاکہ دوسری اکیڈمی سے کمپیزن کرسکے ہیں کہ ایک شخص جو فری قرار ہے کیا اس قرار کی مدد ہے یا نہیں ہے اور جو سٹورٹ تاکہ آپ کا ویٹ سونا بیت رہے اب ان کے فارم دیا گیا کتے رب جمع کرانا ہے ہم 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 آپ کو دکھانا نہیں سکتا کیونکہ یہ منع فارم بتانا چاہتا ہوں سب سے مہ لنبر آپ لیں اپنا نام لیں فادر لیں می ٹک ف سی جو جو آپ نے پڑھا ہے اس کے marks obtained total mark اور percentage معلوم کریں گے percentage کیسے معلوم کرتے ہیں total obtained mark جو ہیں وہ اوپر آئیں گے جیسے آپ کے 800 نمبر آئے 1100 میں سے 1200 میں سے آرہے ہیں آپ تو تجھد کرانوال ہے 800 800 1200 100 percentage آج جی وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے آگے choice of the into station کار into دینا چاہتے ہیں آپ راوپنڈی لہور کھان دینا چاہیں گے جو لہور لہور ہی دینا چاہیں گے میرے سے تیاری کر کے جانا کیونکہ انٹروں میں بڑے لوگ فیل ہوتے ہیں زیر میں اکناب ٹھیک ہے telephone area area code لکھیں گے mobile number وہ لکھے گا جو on رہتا ہو وہ نہ لکھیں گے جو off رہتا ہو کچھ بچے اپنے بابا کا mobile number لکھ دیتے ہیں اور بابا دفستر میں ہوتے ہیں اور اس دران وہ mobile off ہوتا ہے اس پر call جاتی ہے اور reply نہیں آتا یہ irresponsible کام ہے آگے لکھے پھر take and appropriate جی اس کے بعد ہے کہ name metric certificate پر کیا نام ہے آپ کا block letter بڑے letter میں لکھنا ہے father name آپ کے کیا ہے father کیا کام کرتے ہیں جو بھی father کام کرتے ہیں سچ لکھے گا جھوٹ بند لکھے گا لمبی لیمینا چھوڑیے گا present poster address address میں واضح تو پھر short address لکھیں یہ نہیں لکھنا ماما چھاڈا چیدہ کھمہ کھمبے کے پاس نیلم کا درکت نیلم کے درکت ایک بڑی ماما اس حساب کی اس کے ساتھ اللہ ہمسائے کے گھر ایز ایک کانیا نہیں ڈال نہیں address لکھنا ہے reasonable جو address بنتا ہے آپ کا وہ لکھیں آپ یہ address لکھتے ہیں near پاکستان near پنجاب near لہر data birth جو matter کے مطابق وہی لکھنی ہے آپ کی اور کچھ پچھو گیا کہ data birth کس میں ایشو ہوتا تھا اس میں problem بنے گی place of birth کہاں پیدا ہوئے آپ women's کیا تھا آپ کا نیشنلٹی کی ہے پاکستانی ریلیجن کی ہے اسلام آپ کا جو بھی آپ لکھنا چاہے یہاں پر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں ایک option انہوں نے دیا ہے کادیانی یہ کادیانی کو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے option دی دیا سے اس کا ایسے material status married and unmarried سمپل تھی بات ہے unmarried اس میں جائیں گی married کا تو کام ہی نہیں اس میں ایک ہے if married number of the اگر married ہے تو بچے کتنے یہ نیچے والا فارم آپ کے لئے نہیں ہے یہ ان کے لئے ہوتا ہے جو ویسے تو پہلی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے ساری کی ساری unmarried جاتی ہیں married والا سسٹم ہی نہیں اگر ہے بھی تو master degree کے بعد ٹھیک ہے اور اس میں یہ training نہیں ہوتی یہ ذمہ کی اب ان کا یہ interview ہونا ہے انٹرو کے بعد ان کا final medical ہونا ہے then re-interview ہونا ہے اور re-interview سمجھے آپ سیلیکشن کے ہی ہے اور یہ انٹرو اگر پاس ہو گیا جب ہونا ہے تو بری باندھ لوں اپٹین پہ جانے والے ہو انشاءاللہ اور وہاں ہمارے سٹوئنٹ آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ name school place from کب پاس کیا کون تر سن میں پاس کیا گریڈنگ کتنے تھے آپ کے اس کے علاوہ اگر کیا اس کے بارے میں لکھنا ہے پیویس کی اگر پہلے کے بھی اپلائی کیا تھا تو اس کی انفرمیشن لکھنی ہے اپنے بھائی بہنوں کا لکھنا ہے سب کچھ لکھ دینا بھائی ایکسٹر کرکلم ایکٹیویریز کیا کام کرتے ہیں ہوبی سپورٹ سب سے مشکلی ٹام آگیا بھائی ہوبی سپورٹ میں آپ کچھ بھی لکھیں گے تو پھج جائیں گے کیا لکھیں گے ہوبی میں ماما کی ہلپ پر ہاتھ ہاں جی میری ویڈیو سنی سب بھی ماما کی ہاتھ نہ کرائیں کچھ اور چینج کر لیں ایک اب میں آپ کو چینج کروا دوں گا سائے چینج کریں سب میری کوپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ نقصان دیا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس بات سے پنجاب ریس کے ایک لڑکا ریکمیٹ ہوا تھا ایسا آپ نے کرنا نہیں ہے وہ ریکمیٹ ہوا تھا اور مجھے کہتا میرے اینٹو مشکل دس سیکنڈ کا ہوا میں یہ میں آپ کو فقر ہونا چاہی اور آرڑی گورنمنٹ سے انام ملے ہوئے مجھے اچھا لینگویج کون سے بول لیتے ہیں وہ آپ جو بہتر آتی ہو بول لکھ گا اکثر بچے لکھتے ہیں پنجابی لکھ دیتے ہیں پنجابی بولنی نہیں آتی تو لکھنے کے فائدہ نہیں ہے تو وہ لکھیں جو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ پنجابی تھوڑی بہت آتی ہے تُسی کدھر جا رہے ہو تُسی ادھر آج تُسی کچھ کام کر لو کام کر لو مبارک تُسی پاس ہو گئے ہو لیکن تُسی پھر بریانی نہیں لے کے آئے بریانی لے کے نہیں آئے آگلی آگلی بریانی نہ لے کے آئے تو ہی دروازہ بانی کر لینا ہی دروازہ بند کر لینا لیکن دروازہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ دروازہ نہیں ہے گریہ ہمارے پر دروازہ ہے نہیں کیوں نہیں رکھا ہم نے دروازہ تاکہ دروازہ بند نہ ہو سکتے سب کے لئے اوپن ہے ہمارے پر ٹی وی چنل پر آیا یہاں انٹرول لینے کیا سے بیٹا بھائیں مرنا کمرے کو دیکھتا رہے بھائیں انٹرول لینے یا کمرے کو دیکھنا ہے ہم اتنے چھے مینے سے وقت مانگ رہتے آپ سے پرشان ہوگئے ہیں آپ کیسے جائے رہے ہیں یہ 3D آرٹ ہے یہ درائنگ کی بھی ہم نہیں یہ کیسے درائنگ ہے اس سے دوبارے کام ملیں گے آپ کتنا سکون ہے یہاں پر ہے آرہ سکون آج اس کے بعد ایڈی کرے یہ ڈاکومنٹ میٹر کے بر سرٹیفکیٹ ف ایف سارے لے لینے ہم نے چارچہ فوٹوکابیاں کرا لیں ٹھیک ہے تصویریں لے لینا سب چیزیں سب سے مشکل کام یہ لازم میں فیل کر لیں گے اس کے لابہ دکھانا کیا ہے ڈاکومنٹ آپ نے لے کے جانے چار میں نے پہلے بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے چار فوٹوکاپی مارشیڈ کی چار فوٹوکاپی دیپلومر کیا ہو ہے ٹھیک ہے سب چیزوں کی چار 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 اس کے لابہ یہ آپ دکھانے نہیں سکتے ٹھیک ہے گلاسز بغیرہ سب چیز آپ کی fit ہیں اگدم سب چیز m1 پاس کی کونٹیک نمبر بھی لکھا ہے اپنا لکھے اپنا لکھے کہنا نا ٹھیک ہے گڑیا کا سب ہوگی کلیر یہ رکھیں اپنے پاس اب آتے ہیں انٹرو کی طرف منڈے کو ان کا فارم جیسے جمع ہو جائے گا then after the twenty five days انٹرو کی کال آئیگی اب آپ کی میری ملاقات ہو دس دن کے اندر اندر اگر دس دن میں آپ سے ملاقات نہ تو آپ میں آئی تھی بلا لیں بلا لیں ٹھیک ہے آپ دی رہو میں یہ آپ لوگ بھی ہوم وقت نمبر پاکستان کا پرچیس کرنے نا جب گوگر داؤن نوڈ کرنے پاکستان کے میپ کو یاد کرنے آپ رہے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو صرف فرسٹ یر سیکنیر کی بائیو پڑھنی فیملی انفرمیشن بل کو سچی سچی لے جیگا اپنے گھر والو کی انفرمیشن وہ کیا کرتے ہیں کب اور کدھر جاتے ہیں کس ٹیم وہ کہاں ہوں گے اور کیا کھا رہے ہوں گے یعنی اچھی انفرمیشن لیں بابا کی سیلی کتنی ہے کیا کرتے ہیں کتنے بلی کی بل آپ کیا آتے ہیں جتنی انفرمیشن ہم لے سکتے ہیں وہ لے لی آپ 3 ہو گئے 4 بڑا پوائنٹ بڑا مشکل پوائنٹ ہے وہ کون سا کلر ہے جو آپ کے فیس پر سوٹ کرتا بلیک نہیں بچو ہر ایک پر بلیک نہیں سوٹ کرتا اس پر بلیک سوٹ نہیں کر رہا آپ پر نہیں کر رہا سو بتا رہا میں پر بلو سوٹ کرتا تو کون سا کلر ہے جو آپ پر سوٹ کرتا ہے دیکھو آپ کا رنگ جیسا بھی ہے دل ہے براون ہے وائٹ ہے جو بھی ہے کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کی چکس کہتے ہیں یہ نا شائنن سی ہو جاتی ہے میکب کچھ کلر زیادے ہوتے ہیں جنہیں پہن کر آپ ریڈیش قسم کے نظر آتے ہو سمجھ جاری تو اس کلر کو فائنڈ آٹ کریں کے لئے ماما سے ڈسکس مت کریں بابا سے ڈسکس مت کریں میرے سے ڈسکس مت کریں آپ اپنی تصویرہ نکالیں کسی شادی میں گئی ہوں گی کوئی ڈسک پہن کی گئی ان سب کو تصویر میں فائنڈ ڈوٹ کریں وہ کون سی ایسی کپڑے تھے جو اچھے بھی نہیں تھے لیکن آپ بڑے کمال لگتے دوست میں اکثر لوگوں کی تصویر اچھے نہیں آتی اکثر آپ دیکھتے ہوں گے دیکھنے ٹائٹ سوٹ کرتے ہیں کچھ لوگ جن پہ لوس سوٹ کرتے سوٹ کرتے تو یہ فائنڈ ڈوٹ کرنا بڑا مشکل ہے اسے بھائی کل سے شروع ہو جائیں آپ ایک سوٹ فائنلائز کیجئے گا کوئی بڑا کرائی والے کام یا پراندہ پروندہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سمپل ڈریس ہو ون کلر ڈریس ہو شائننگ ہو بیچ میں آپ پہ آپ کی بوڈی پہ سوٹ کریں جو چیز آپ پہننا آپ اچھا رکھتا ہے وہ لیں گے اور بہت میرے لابہ کسی اور کو ورس نہیں کرنا یہ بھی ذہن میں کرنا کسی اور کو ورس کبھی نہیں کرنا گلتی سے نہیں کرنا بیٹا نا کرے نا آج لاز پوائنٹ یہ ڈیسنگ ہوگی پوائنٹ جو بھی آپ دس دن کا کام ہے دس دن آپ نے یہ کرنا جو فارم آپ فیل کر رہی ہیں اس فارم کی فوٹوکابی کریں فوٹوکابی کر کے بہن کو دیں اسے کہیں یہ فارم آپ سے سنیں جو آپ نے لکھیا وہ یاد کرنا ہے جو آپ نے لکھیا اس میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس میں دوست والا آنے والے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے لاس پوائنٹ بیٹا سکس والا بس پی وڈیو کلوز کرتا ہوں سکس پوائنٹ والا آپ نے یوٹیو پہ سرچ کرنا ہے انٹو پیشن سربا بھی تمام انٹرویوز جو آپ کو اس طرح کی نظر آرہ ہوں گے اس طرح کی نہیں اس طرح کی نظر آرہ ہوں ہے کے ادھر لڑکی یا لڑکا بیٹھا ہے اور اس کی back نظر آرہ ہے باقی اس کا فیض نہیں آرہ اور میں اس سر ریکمینڈڈ ہیں یہ ریکمینڈڈ سٹوئنٹ کی نشانی جب آپ ہو جاؤ گے تو آپ کبھی انٹو ایسی ہوگا آپ ایسے بیٹے ہوگے کیمرہ آپ کی کمر لیکن ایک بات گھر میں کسی دشمن کو تلاش کر رہے جو آپ سے بدلا لینا چاہتا ہو اس کے آدم کاغذ ہیں اس کو بھائی چون چون کے سوال کچھ میرے سے اور چون چون کی سزا دے سمجھ بیٹا اس تنہا کرنا ہے یہ ہو جائے گا اور یہ پوری امید ہے ہم ریکارڈ قائم کر دیں ہمیشہ کی تنہ یہ بھی پوری امید ہے اس بھائی ہوا تھا میرا نام تھا لیکن اس میں چلا گیا تھا لیکن یہ امید پوری ہے اگر اللہ نے چاہت ہو جو ستار امتیاز جو پاکستان میں کسی کیا جائے اس کے لئے میں نومنٹ کیا جائے امید ہے اگر ستار امتیاز میں ملتا ہے تو آپ سب مہین پہ ہوں گے پنڈی میں اور ہماری ملاقات بھی ہوگئی انشاءاللہ اور تمام جن سے میرا رابطہ نہیں ہو پاتا جن سے میں مل نہیں پاتا کبھی نہ کبھی ملنے گے ضرور کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور ہوگی ذرا پرشان مت ہوئی کہ میں رابطہ نہیں کر پاتا رپلائے نہیں دیتا آپ ذرا بھی دل میں نہیں نفرت لے آنی اور میرے بارے میں برا بلا نہیں سوچ نہ کہ سر بدل گئی ہے میں نہیں بدل سکتا یہ سمجھ سکتی کہ سر بدل نہیں سکتا لیکھ میں سب رپلائے نہیں کیا اور بلکل فری کیا آپ نے پیشن کروائی اور الحمدللہ جو رہے اسپاس ہوگیا اب اربی میں کیا جانے لگی آپ کیا کپٹن کھانے ہوں گے بڑے مزدار گھر ملے گا گاڑی ملے گی اور آپ جب یونیفورم میں آئیں گے تو پھر آپ دیکھئے کمال ہو جائے گا خوش بادرے دیکھتے جانے سبگار بھی دوبارہ پرکات ہوگی اللہ پرکات